اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مسلمی گنون کے رکنے پنجاب اسمبلی فیصل خان نیازی نے استیفہ دے دیا ہے فیصل خان نیازی نے اپنا استیفہ سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو پیش کر دیا مسلمی گنون سے اب کوئی تعلق نہیں یہ کہا گیا فیصل نیازی کی جانب سے جبکہ پرویز الہی کہتے ہیں کہ پہلا استیفہ آ گیا نون لی کے مزید عراقین بھی استیفے دیں گے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہماری ست موجود ہیں لیاقت انساری لیاقت انساری بتائی گا پرویز الہی جو کہہ رہے ہیں کہ اس بات میں صداقت ہے مزید استیفہ بھی آنے والے آج جبکہ مسلمی گنون کے لیے آج پنجاب میں بڑا دھٹا ہے اس کے منحر فرقان اسمبلی نے اپنے استیفے پیش کرنا شروع کر دیا ہے مسلمی گنون کی دارت سے کل دعویٰ کیا گیا تھا کہ پانچ منحر فرقان واپس آگے ہیں اور ان کو منا لیا گیا ہے لیکن چوبیس گھنٹے میں یہ دعویٰ غلط ثابت ہوئے ہیں اور خانے والے سے مسلمی گنون کے رکن اسمبلی جو فیصل خان نیازی ہیں وہ آج بازابتہ اپنی اسمبلی رکنیت سے مستعفی ہو گئے ہیں انہوں نے سپیکر پنجاب سمبلی چوری پرویز الہی کو اپنا استیفہ پیش کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا مسلمی گنون کی سیاست سے کوئی طالب نہیں وہ بہت پہلے مسلمی گنون سے راستے جدا کر چکے ہیں اور اپنی آئندہ سیاست کا جو ہے وہ تیعین کر چکے ہیں جس کا وہ جلد اعلان کریں گے آج فیصل خان نیازی نے اسمبلی چوری پرویز الہی کو پیش کر رہے ہیں یوں جو مسلمی گنون کے پانچ منحر فرقان تھے ان میں سے ایک رکن فیصل خان نیازی نے آج بازابتہ طور پر اسمبلی رکنیت سے ہی اسمبلی دے دیا ہے اور اب اپنی سیاست کے لیے دوبارہ عوام سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے فیصل خان نیازی کا کہنا ہے کہ ان کے راستے مسلمی گنون سے جدا ہو چکے ہیں سپیکر پنجاب سمبلی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ یہ پہلا اسطیفہ آیا ہے مسلمی گنون کے مزید ارکان مصافی ہوں گے اور آج کی اسطیفے میں انشاءاللہ ضرور برکت ڈلے گی اور مسلمی گنون کے اسطیفوں کا سزدہ یہ جاری رہے گا تو یوں آج مسلمی گنون کو چوبیس گھنٹے کے اندر اس دعوے کے بعد جھٹکا لگا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ اب نے منحر فرقان کو منا لیا ہے پانچ کے پانچ منحر فرقان ہمارے ساتھ آ ملے ہیں لیکن اس دعوے کے بعد یہ اسطیفہ آیا ہے اور فیصل نیازی نے آج بہت بازابتہ اسطیفہ دے کر مسلمی گنون کی رکنیت چھوڑ دی ہے اور اب اپنی آئندہ سیاست جو ہے وہ غالب انکام یہ ہے کہ وہ طریقہ انصاف کے پلیٹ فارم سے کریں گے جس کا وہ بازابتہ آئندہ چند دنوں میں اعلان بھی کر دیں گے اچھا لیاقت یہ بھی بتائے گا کہ فیصل نیازی کی جانب سے تو اسطیفہ آ گیا ہے پروے زراہی بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ دیگر اراکین بھی اسطیفے دیں گے بجرام والا سے رکن پر جہاک سملی ہیں بجرام والا سے ان کا اسطیفہ متوقع ہے جلیل احمد شرکپوری کا اسطیفہ متوقع ہے غیاس الدین کا جو اسطیفہ بھی متوقع ہے اسی طرح ایک اور رکن ہے جو کہ موسیل اگنون کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا ویڈالا کے الیکشن میں تو اس طرح مجموعی طور پر پانچ منحرف فرکان ہیں جو موسیل اگنون کی فیاسد سے جو ہے وہ کافی دیر سے اختلاف کر رہے ہیں تو اب انکان ہے کہ کل یا پرسوں ایک اور مزید اسطیفہ آ سکتا ہے جو بجرام والا سے اشرف انساری کا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد دیگر اگن کے اسطیفے آئیں گے تو یوں جو موسیل اگنون کے باری اگنون تھے وہ اب موسیل اگنون کے ساتھ واپس جاتے ہوئے نظر نہیں آرے بلکہ وہ اعلانیہ طور پر تحریک انصاف کو ترجیح دے رہے ہیں اور موسیل اگنون کی جیتے ہوئی سید جو ہے اس کو موسیل اگنون کو واپس لٹا رہے ہیں اسطیفہ دے کر اور اپنی پولٹیکس کا جو ہے آئندہ سے آغاز جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں تو یہ چار مزید اسطیفے جو ہیں وہ موسیل اگنون کی جانب سے متوقع ہیں موسیل اگنون کے ارکان کے اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ ایک اسطیفہ آ چکا ہے اور مزید اسطیفوں کے امکانات بھی ہیں لیاقتنساری بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیل اناگاہ کیا